مادرست کا لحاؤں لیکن وہ بھی ولی ہیں سب شان بانے ہیں خدا کے محبوب ہیں خدا کے مقبول ہیں ان کا وسیلہ ان کی عظمتیں ان کی رشتیں ان کی شانیں سب اپنی جگہ ہیں لیکن ولایت کی دنیا میں ایک مقام ہے کچھ ولی ایسے ہوتے ہیں جن کو خدا نے اپنے خرم سے پیدائشی ولی بنایا اس کو ہم اپنی زبان میں عوام کی زبان میں بھی اور عرف کی زبان میں بھی مادرزاد ولی کہتے ہیں یعنی ماں پیٹ سے ولی اور جو اولیاء ماں پیٹ سے ہوتے ہیں ان کی زندگی بھی شان والی ہے لیکن وہ جو توبہ کر کے پڑھتے ہیں ان میں اور ان میں ہم ایک دوسرے کی کوئی فضیلت اس وقت تک ایک دوسرے کو نہیں بیان کر سکتے جب تک کہ بزرگوں نے بیان نہ کی ہو اپنی اٹھکل سے ہم کسی کو حفظل اور مفضول اولیاء میں بیان نہیں کر سکتے لیکن سننا گوہ سے سننا مگر باب تو اتنی ہے نا کہ بعض ایسے خوش نصیب آلیاں ہیں جو ماں کے پیٹ سے ولی ہیں جیسے خود حضور سرکار دوسر آزم ماں پیٹ سے ولی ہیں سرکار غریب لباف ماں کے شکر سے ولی ہیں سابر کلیری ماں کے شکر سے ولی ہیں محبوب لاتی ماں کے شکر سے ولی ہیں خود پولہ کاب سرکار خود کو دل بخی یارکا کی ماں کے شکر سے ولی ہیں فرید و دل گنج شکر ماں کے شکر سے ولی ہیں حضرت سجدنا مختوب اشرب جانگر سمنانی ماں کے شکم سے بلی ہے اور ایک بات میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا حضور سرکار قلعہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی بزرگوں نے یہی کہا کہ وہ مادرزاد بلی تھے ماں کے شکم سے بلی اللہ اللہ اپنی قسمتوں پر ناز کرنے میں کہہ سکتے ہاں ہم نے چند چیرے ایسے دیکھے جن چیروں کو قسم کھا کہ ہم نے چیرے کر سکتے ہیں ہم نے سے چیرہ حضور سرکارے گناہ کچھے دوست اور دشمن جو دیکھتا دیکھتا ہی رہا تھا بلکہ لوگوں کو یہ بھی تیٹوے میں سنا گیا جس قام کے مختار کہی آدم ہے اس قام کے مختار کائنات کے حسن جہانا کیا آمد آپ یہ ہے الحمدللہ ہم تو کہتے ہیں کہ دادے لوگ بعد میں دیکھے اہل سننک کی ہمارے پاس ایسے چیرے ماضی قریب میں رہے ہیں کہ ہم سے چیرے دکھا کر کہ اپنے مسئلہ کی حقانیت کو ثابت کریں اللہ والے چیرے جس کو دوست اور جس میں سب کی رہزی کا ناہر تھا کہ کچھ ولی ایسے ہوتے جو مادرزاد ولی ہوتے ہیں ان میں سے اور فیخ خاص سرکار دوست آدم کی شہر مناسبت لیکھے نانا جان سن ان کے نانا جان سن اس لیے کہ ملایت کی دنیا اگر آپ پڑھیں کائنا پہ ملایت اگر آپ پڑھیں ایک ہے اسوقف اور ملایت کی دنیا پہلی بات تو لوگوں کو وہ بڑھ کر بھی سمجھ میں نہیں آتی اس کے لیے بھی کچھ جو وہ ایک میار چاہیے صرف علم کا نہیں بلکہ محانیت کا بھی میار چاہیے ورنہ میرے امام تو گواسپاک کشان کے لیے یہ کہتے ہیں کہ سکر کے جوش میں جو ہیں سورت والوں یہ شیر جو ہے وہ علماء کے مجھے میں پڑھنے کا ہے یا صوفیاء کی مجھے میں امامِ الیسنط جہاں عالم تھے اور وہ خود فلافی الوصیت تھے وہ کہتے ہیں سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے ہیں سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے ہیں اندوستان میں لوگوں کو یہی بتا رہو کہ یہ سکر کیا چیز ہے یہ سکر کیا چیز ہے سکر سکر کہتے ہیں بلایت کی اس منزل پر پہنچ کر کے جب ولی جلوہ میں گم ہوتا ہے تو اس کو اپنے آپ کا ہوش نہیں رہتا ولی ہے جلوہ میں گم ہیں تو اپنے آپ کا ہوش نہیں ہے تو میرے ماں کم اپنے سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے حضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ دی رہا ولی ہو کر بھی اگر شکر کی منزل میں ہے تو وہ گوستان تو کیا جانے ولی ہو کر بھی کہنے کہ وہ گوستان تو کیا جانے جب ولی ہو کر بھی نہ جان سکے تو چھکر کا جانے گوستان تو میں اندر نہ جان اپنی کیاوقات ہے ہماری کیا عیسیت ہے سکر کے جوش میں جو عیبت تجھے کیا جانے اگر دوستان آپ کا مردمہ پوچھنے تو کہتے خضر کے ہوش سے پوچھے فیر اطماء تیرا دوستان آپ کا مردمہ پوچھنے تو جاؤ حضرت سیدرہ خضر علیہ السلام سے پوچھو جت پھٹا جنے گا بتاؤں انہوں نے کیا بے اندر بتاؤں اب سنو حالانکہ بھی میرا علمان وہ نہیں ہے میں بات وہ کر رہا تھا لیکن بیچ میں نکل ہے ایک مرتبہ خضر علیہ السلام جنگل میں جا رہے تھے پوچھو کرنا تھے مقتصر بہت لمبا واقعہ اس کو اختصار سے بہن کرنے دھیان دے رہا تو ودایت کے منزل ہے ولی ولی ہوتا ہے فیل ولی کے اندر بھی مختلف درجات ہوتے ہیں کتوب ابدال فرد قلندر اوطاق اگواس یہ سب قسمیں ودایت کی لیکن ولایت میں ایک قسم ہے فرد جس کی جماعِ افراد یہ کسی کو ذکدے نہیں کسی سے ملتے نہیں ہے حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں سارے والی میری نظروں میں ہوتے ہیں پوجہ کرنا کہتے ہیں سارے والی میری نظروں میں ہوتے ہیں لیکن یہ جو اخراج لوگوں میں یہ میری نظروں سے بھی غائب ہوتے ہیں میری نظروں سے بھی غائب ہوتے ہیں یہ لوگ والے اسلام فرط خدر علیہ السلام کہتے ہیں اب ماں ماں واللہ یہاں پھر کہتا ہوں تو تغریب کا مدہ بھی گھڑتا ہے لیکن کیا کروں دائے بائے والوں کو بھی خیال کرنا پڑتا ہے جو انگرے میں بیٹھ کے انہوں کو اندر چھپ رہے ہوتے ہیں چھپ کر کے سن رہے ہوتے ہیں ان کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے کلے پہ کٹ کٹ کے جدر بھر جاتی ہے کٹی پٹی کلے پہ بھی خیال کرنا ہوتا ہے اس لیے مجھے تھوڑا سا جہاں وہ کشری صاحب میں تمیل پڑتی اس سے یہ نہیں کہ خیدر علیہ السلام کا مرتبہ چھوٹا ہو گیا نہیں بڑوں کے ذریعے سے پھر جو دوسرے ان کے بعد ہوتے ان کا مرتبہ ضائع کیا جاتا ہے سورت کے ذریعے سے صداروں کو چنگایا جاتا ہے بے مہتبہ اس سے یہ نہیں ہوتا کہ سورت چھوٹا ہو گیا نہیں تو بانا حضرت خیدر کہتے ہیں میری مدرہ سے افراد چھوٹے ہو گئے ہوتے ہیں وہ بھی مجھ سے چھوٹ جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے ایک دم جلل میں سور کر رہے تھے تو دیکھا ایک بندہ ایک پہاڑ پر سر سے لے کر پیٹ تک کا چادر آنے سویا ہوا ہے تو گئے اس کو اڑائے گا ہوتا عبادت کرو اس نے مو نکالتے ہیں کہ آپ اپنا کام کریں مجھے اپنا کام کرنے دیں حضرت خیدر سے کہا اپنا کام کریں مجھے اپنا کام کرنے دیں اے خیدر جاؤ اپنا کام کرو مجھے اپنا کام کرنے دو پہچان لیا کہا کے میرے دعا کریں کون خیدر علیہ السلام یہ اللہ والوں کی عاجزی ہے کہ وہ اپنے چھوٹے مرتبے والوں کو بھی کہ میں دعا کرو تاکہ ان کے مرتبے پتا چلے لیکن یہ چھوٹے بڑے مرتبے کی بات ہی نہیں انہی بات یہ ہو رہی ہے کہ میں نے دعا کرو دعا کی اور اس کے بعد پھر وہ اچانت رضوں سے غائب ہو گئے تو خیدر علیہ السلام پھر چلے تو وہاں پھر دیکھ اپنی چادر چھوٹے کر کے سویا ہوا ہے تو وہاں پر جیسی چادر ہٹانے کی کوشش کی تو غیبی لدائی خیدر مت کرو نہ کرو تو جب انہوں نے نہ کیا تو چادر میں سے آواز آئی جب تک کہ منع نہیں کیا کہ آپ نے چھوڑا نہیں لامیں پھر کہا میرے لئے دعا کرو دعا کی کہ نظروں سے اجل ہو جاؤ تو شکایت نہ کیجئے گا کہ شاید کہ تو اس کی بیوی ہے شاید کہ تو اس کی وہ جو اڑ کے کے چھوڑم ہو گیا اس نظروں سے اجل ہو گیا اس کی بیوی ہے کہ ہاں آپ کون لوگ ہیں کہ ہم لوگ افراد لوگ ہیں وہی فرد افراد لوگ ہیں یہاں کیسے آئے تو کہا ایک قلیہ کے انتقال وہ اس کے جنازے میں تھے اللہ کے حکم سے اور پھر اس کے بعد وہ غائب ہو گئی وہ بھی خاتون غائب ہو گئی وہ دونوں میاں بیوی تھے اور مقام فردیت پر فائز تھے آپ سننا جن سے خضر علیہ السلام دعا کروائیں جی آپ جو خضر کی نظر سے اجل ہو جائیں آپ خلق کی نظر سے بھی پوشیدہ رہیں کسی کو نظر لائیں کسی نے حضرت خضر سے پوچھا یہ افراد لوگ ولایت کے اتنے بڑے مرتبے پر ہیں کیا یہ بھی کسی کی طرف مرتاب ہے یہ بھی کسی کی طرف نجولاتے ہیں تو کہا ہاں ولیوں میں ایک ولی ایسا ہے جس کو افطل قادر مسئلہ نہیں کرتے یہ اس کے لئے ہوتا اب اس کو میرے امام کرتے ہیں یہ مجلس میں میرے نام کا نعرمت لگایا ہے تو میں پچاس بار منع کر چکا ہوں مجھے پسند نہیں ہے آقاوں کا ذکر ہو تو گلام کی حسیت ہی لی سمندر بیان ہو جائے تو قطرہ خود پر خود شامل ہو جاتا ہے بس اپنے آقاوں کا ذکر کرو میرے لئے لئے تو نہ کافی ہے اور پھر میرے مشید گوزباق کی ڈنگ کے وجہ تو پھر اس سے بڑھ کر میرے لے کیا ہوں تو فرمایا یہ افراد لوگ بھی دوستان کے عبدالقان جلالی کے مہتاد ہیں اب وہ میرے مشید امام رہے مسئلہ اس کو کیا بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا دوست کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا دوست سالک مطلب ابھی وہ ولایت کی ونفیر پر رسلے پر پہنچا نہیں اور واصل اس کو کہتے ہیں جو مرتبے پر پہنچ گیا امام کہتے ہیں کوئی سائل ہے یا واصل ہے یا دوست وہ کچھ بھی ہو تیرا سائل ہے یا دوست کچھ بھی ہو بھائے وہ آپ کے دردہ بگالی رہنا ہے اس نے اس نے یہ گوزباقشان یہ گوزباقشان ہے تو عرض یہ کر رہا تھا کسی کو ولایتیں ابراہیمی میں نہیں کوئی ابراہیم علیہ السلام کے قدم پر قدم رکھتا ہے اس کی ولایت ولایت ابراہیمی ہے کوئی موسیٰ علیہ السلام کے قدم پر قدم رکھتا ہے اس کی ولایت ولایتیں موسوی ہیں کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدم پر قدم رکھتا ہے اس کی ولایت ولایتیں ایسوی ہے لیکن اللہ اللہ باس باق فرماتے ہیں کسی کی ولایت ولایت اگرحیمی ہے کسی کی ولایت ولایت موسوی ہے کسی کی ولایت ولایت موسوی ہے لیکن جی سبد القادر کا ذکر سننے آیا ہو فرماتے ہیں میں ولایت محمدی پر آیا ہوں میں اپنے محمد الرسول اللہ نالا جانتے قدم پر قدم رکھا ہوں اور فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں جہاں جہاں نبی نے قدم رکھا اور آبا ان کے پیچھے پیچھے میں نے قدم رکھا بس ایک منزل آ گئی وہ منزل کیا ہے بجود مقام نبوت کے میری رسائی نہ ہو سکیس لیے کے وہ مقام نبوت نہ کسی کی رسائی نہیں ہے جا جا حضور نے قدم رکھا میں نے ہر جگہ قدم رکھا مگر نبوت پر میرا قدم نہیں اسی کو حضرت عاصر گازی پوری نے کہا ذمہ دار عاصر گازی پوری ہے وہ کہتے ہیں اور عاصر گازی پوری کو جا کے پڑھنا کتنے بڑے ولی ہے ماضی قریب کے کہتے پوچھتے کیا ہو شہی جیلا کے فضائل عاصر پوچھتے کیا ہو شہی جیلا کے فضائل عاصر ہر فضیلت کے وہ چار میں ہے مقام نبوت کے سیاسی عاصر گازی پوری کا فیدہ میری عاصر گازی پوری کے میں آپ کے سامنے یہ گوہ اس پاک کے بارے میں حضرت عاصر گازی پوری فرمارے اس کو اس شیر کو علامہ عاشد الخادری نے اپنی کتاب میں لکھا ہمارے علماء نے اپنی کتاب میں لکھا علامہ خیضہ میں دونے سے نے اس شیر کو اپنی کتاب میں لکھا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے علا حضرت بھی یہ بات بیان کی انہوں نے بھی یہ بات کیا دوسرے اندار اُلوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی اُلوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی نبوت ہی سے تُو آتل ہے یا گاؤس ہزاروں تابعی سے تُو فضل کر یہ تب کا مجملن فاضل ہے یا گاؤس اور کہتے ہیں وہ کیا جانے گا فضلِ مرتضیٰ کو وہ کیا جانے گا فضلِ مرتضیٰ کو جو تیرے فضل سے جاہل ہے یا گاؤس باسیت مارکی شاہد تو کہتے ہیں جا جا انہوں نے قدم رکھا میں نے لیکن نہیں دکھو میرا قدم وہ منزل ایسی ہے تو فرماتے تو یہ ولایت محمدی پر تو دوسر تھا اب دیکھنا نصبت کیا نمبر ایک اب بیان چکے سمیٹھنا بھی ہوگا کہ اس نے روحان کے طرف بھی جانا ہو نمبر ایک میرے نبی کی آمد سے پہلے ہر نبی انہوں کی آمد پر دنگیں بجا رہتے ہیں وہ آنے والے ہیں وہ آنے والے ہیں خاطر نبی یہ کے لئے دنگیں بچتے رہیں نبوت کی کائنات میں وہ آنے والے ہیں لیکن جو ولایت محمدی کا خاطر ہے جو حضور کے قدم پر قدم جس نے رکھا ہے جو اپنے لانا مستقی جان رحمت کی ذات میں فلا ہے حضور کے اس اکس جمیل کو یہ شان اللہ نے حضور کے صدقے میں دیئے کہ جب گوز پاک پیدا ہونے والے تھے تو ان کی پیدائش سے پھیلے اولیاء کی کائنات میں غلغلہ ہوا یہ وہ آنے والے ہیں جن کا نام عبدالقابر جینا ہے اور وہ کہیں گے کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر کس پہ کس پہ کہا امام حسن مصری نے کہا سجد الطائفہ جنیل ببتادی نے کہا امام البتاہی نے کہا اللہ اکبر حضرت امام جعفر صادق نے کہا حضرت امام حسن عسکری نے تو اپنا مسلح دیا کہ عبدالقادر جیلالی کو میرا جبار میرا مسلح پہچا دینا اللہ اکبر اس طریقے سے حضرت سیدنا امام حسن مصری کے بعد بشارت جو دینے والی شخصیت ہے حضرت سیدنا ابو بقر شبلی کی قدرت العالیہ جن کو کہا جاتا ہے یہ دوسر پاک کے مرشدوں میں ہیں جو اسپاقی آمد کے جنگیں گشتے رہے سب تو سب اپنی جگہ اب تھوڑا حوالے کی دنیا میں بھی بات کرو سبت الاسار میں شیخ محمد شیخ عبدالق محدد دہلوی لکھتے ہیں سب نے تو دشارت دی ہی خود رسول اللہ نے بھی ان کی آمد سے پہلے دشارت دی ان کے والدیں غزر دوار کے خواب میں آ کر کہا اے ابو سالح موسیٰ جنگی دوس تیرے گھائے میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور آقا فرماتے کیا فرماتے ہیں اللہ اللہ شیخ محمد کس کو لکھ رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں شیخ عبدالق محدد دہلوی جو جانتا ہے جانتا ہے جو نہیں جانتا وہ سن لیں اکبر کے فتنے کو دھول چٹھانے والی شخصیتوں میں جہاں حدود مجدد الفسانی ہے وہی دوسری طرح شیخ محمد عبدالق محدد دہلوی ہے جہاں حدود مجدد الفسانی کے مکتوبات ہیں وہی پر شیخ محمد کی مدارج نبوہ بھی ہیں اللہ اکبر اس طرح سے شیخ محقق کو ہے پورے ملاد ہند میں غیر مرقسم ہندوستان میں علم حدیث کو ہندوستان میں رائج کرنے والی پہنچانے والی ذات کو شیخ محقق شیخ عبدالق محدد دہلوی کہتے ہیں عبدالق محدد دہلوی کے بارے میں اتنا سنو مقام پر نہ چل جائے گا کھرے ہندوستان کے چلے گئے تھے دل پر داشتاؤں کہ ہندوستان سے مدینہ شریف حضور علیہ السلام نے فرمایا عبدالق آپ میں آگے گا عبدالق جاؤ ہندوستان کے حالات اکشے نہیں ہیں وہاں جا کر لوگوں کے ایک ٹی بی ایمان کی حفاظت کرو اور پھر اس کی یا رسول اللہ آپ کے مغیر جی نہیں لگے گا ہندوستان میں جا کر کے آپ کے مغیر جی نہیں لگے گا فرمایا عبدالق یہاں میری یاد آتی ہے تو میرے مزار کی طرف آ جاتا ہے مزار دیکھتا ہے جب وہاں یاد آئے گی تو جانا اور عشق میں اپنی آگے بلجر کے گردن جگا لےنا یہاں مزار دیکھتا ہے وہاں میرا جلوہ دیکھتا ہے یہ ہمارے بزرگوں نے بیان کیا اس کو کیا یہ ہے عبدالق مہدیس ڈیلنی اور انہوں نے کبھی مطلبہ حضور کی زیارت کیا اب ان کی سوالیں حیات پڑے تو پڑھنا چلے گا ان کو فنافر رسول کہا گیا ان کو بھاکی کی علی اطلاق کہا گیا شیخ عبدالق مہدیس نے وہ مہدیس ڈیلنی لکھتے ہیں رسول اللہ نے بھی میرے مرشد دوست باقی دشارت دی ان کی آمد سے پہلے کہا تیرے یا بیٹا پیدا ہوگا اور وہ میرا بھی دوست ہے اور اللہ کا بھی دوست ہے وہ میرا بھی محبوب ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہے اور فرمایہ کیا فرمایہ فرمایہ فرماتے ہیں جو مقام لبیوں میں اللہ نے مجیتہ فرمایا ہے وہ مقام ونیوں میں اللہ دو چادی کو عطاف ہوئے ہیں ان کی آمد سے پہلے دلتے وجہ اب دوسری چیز دیکھیں توجہ فرمائے ہمارے آقا کو نبوت کی کائنات میں ہر نبی کو موجزہ دے کر کے بھیجا اور اپنے نبی کو موجزہ بنا کر دے صحیح یہی ہے ہم لوگ کہتے ہیں نبی لوگوں میں سنتے بھی ہیں اور آپ لوگوں کو یہ بات دوں تو تھوڑی سی لمبی ہوگی لیکن کرنا نہیں چاہتا جو آپ سن چکے ہم تو جانتے ہیں موجزہ حضور کی پوری زندگی موجزہ بلکہ ہم تو کہتا اٹھنا موجزہ بیٹھنا موجزہ سونا موجزہ جگنا موجزہ چلنا موجزہ فرنا موجزہ تبسم ریزونا موجزہ تکلم فرمانا موجزہ کسی کا بوجھ اٹھانا موجزہ بکریوں کے پیچھے چلنا موجزہ جبریل کے ساتھ اللہ اکبر اپنا وقت گزارنا موجزہ ازواج پاک کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا موجزہ حسنین کریمین کو کھلانا موجزہ ایک موجزہ ہو تو بات کرے تو اسی لئے ہم اقتصاد سے یہ کہتے ہیں کہ سب کو موجزہ دے کر بھیجا ان کو سراپا موجزہ بنا کر بھیجا حضر کمیر خسروں کے لہب و لہجے میں یہ کہتے ہیں آفاق آگر دی دام مہرے متاور زی دام بسیار خوبہ دی دام لیکن تو چیزیں بھی غریب آفا لگی چیز ہے داردس خدا بزرگ تو یہ قصہ نفتصر یہاں تک کہتے ہیں ان کا سراپا موجزہ ان کی ادائے موجزہ ان کی زندگی موجزہ ان کا وصال فرمانا بھی موجزہ اللہ اکبر میرے آنکار سلام کے شان یہ ہے تو جیسے کائنات نبیوت میں ہر نبی کو موجزہ دے کر بھیجا اور ان کو موجزہ بنا کر بھیجا تو چونکہ گوزبات فنافر رسول تھے اور اپنے نانا کے قدم پر قدم رکھے ہوئے تھے اور سایہ مصطفیٰ تھے تو ہر ملی تو مجھ کا کچھ کرامت بھی نہیں اور وہ بھی چھپانے کا حکم ہے جب تک حکم نہ ظاہر کرنے کا نہیں ہو سکتا کچھ کسی کی یہ کسی کی دو ایسے چند کراؤں گوزبات کی شان یہ ہے ان کے خلفاء ان کے مریدین ان کے شاگیر ان کے دیکھنے والے کہتے ہیں کہ گوز آزم کی شان یہ تھی کہ وہ کرومت لیتے تھے تو بھی کرامت کا ضرور ہوتا وہ کرومت بدلتے تھے تو کرامت کا ضرور ہوتا تھا ان کی کرامتیں ایسی ہیں کہ لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن چونکہ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات پڑھائیے لوگ کہتے ہیں کیسے ملدہ زندہ ہو سکتا ہے ہم نے کہا جب اصابے کا ہف زندہ ہو سکتے ہیں تو پھر کیسے نہیں ہو سکتا یہ لوگ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے ہم نے کہا سور یاسین پڑھو صادق صدوق اور شمعون یہ تیروہی سال سلام کے عمد کے اولیاء ہیں جب ان کے کہنے سے ملدہ زندہ ہو سکتا ہے تو محمد الرسول اللہ کے عمد کے ولی کے ذریعے سے ملدہ کیوں زندہ نہیں ہو سکتا لوگ آپ کے ساتھ گھنڈی اس لیے مارتے ہیں کہ آپ کو عربی نہیں آتی آپ کتاب نہیں پڑھتے آپ قرآن نہیں پڑھتے آپ حدیث نہیں پڑھتے اس لیے جو جدن چاہتے ہیں ادھر لے جاتا ہے ہم کہتے ہیں مہتہ زندہ کیسے ہوتا ہے وہ گوہس پاک خمبیز اللہ کہتے ہیں اس لیے ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہو جاتا اللہ کے حکموں سے تو زندہ ہوتا ہے گوہس پاک کی کرامتیں اتنی تواتوس ہیں ابنِ تیمیہ ابنِ کسیر جیسے لوگ گوہس پاک کی کرامتوں کا ذکر کر دیں ابنِ تیمیہ کی بات کرنا اپنے اماموں سے علماء لے جا کے بتائیں ابنِ تیمیہ کس سہسلی کا نام ہے یہ کونس آدمی ہے یہ بھی دردوں کو کیسے طرح رباد جینے والا گندگی کو کیسے پھیلانے والا شخص ہے یہ بھی سرکار گوہس پاک کی کرامتوں کا قائل ہے آپ کیا سمجھتے ہیں گوہس پاک کو ابنِ تیمیہ جیسے لوگ لیکن سرکار گوہس پاک کے بارے میں ایک طبقہ ہے جس کو ہے بڑی چھٹ ایک وہ ہے رابزی رابزی کو چنگ چیڑ ہے کیونکہ گوہس پاک نے ان کے فرقے کا رب کر کے ان کو دھول چٹھا دی آج تک رابزیت سر نہیں اٹھا پا رہی تھی ایسی دھول چٹھائی گوہس پاک نے میرے مام کہتے ہیں ملکے بھی چین سے سوتا نہیں ماناتی رہا اس فرقے کو جس دن سے مرشید گوہس پاک نے دبایا ہر دور میں تبے رہے ہیں اور دوسرا فرقہ یہ گا خارجی جو ابھی اٹھانہ ان کو ہی بڑی چھڑ ہے کہوں کہ کیسے مردہ زندہ کرتے تھے ہم نے کہا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیا دیکھا کہا جہاں اللہ والا ہوتا ہے وہاں تو بھنیوی مچھنی بھی زندہ ہو جاتی ہے قرآن میں نہیں ہے قرآن میں ہے کہ نہیں ہے پھولو پڑونا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفرِ خضر تو پتا جلے گا بلکہ میں شامی بیان کی گئی اس اللہ والے کی علم اللہ والے کی شامی ہے کہ بھنیوی مچھنی زندہ ہو جائیں تو بھنیوی مچھنی زندہ ہوتی ہے تو اللہ والے کے پاس مردہ دل بھی زندہ ہوتے ہیں اور مردہ جسم بھی زندہ ہوتے ہیں اور مرشد بھنیوی مچھنی بڑی ہے چھوٹی چیز لوگ اس لنگز پہ بیانش کرتے ہیں مردہ زندہ کیا کیونہ میں نے کہا ہمارا مرشد بھنیوی مچھنیوی مچھنیوی مردہ نہیں بلکہ اللہ کا دین بھی زندہ کر دیا مردہ زندہ صلی اللہ بڑی چیزے اللہ کا دین زندہ کیا اللہ کے دین کو زندہ کی دی اسی لئے ان کا نام محید دین بھی ان کا محید دین بھی کہتے ہیں تو بعد بات نکل چلی دور نکل گئی اب سے یہ کر رہا تھا سرکار غوثیتنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ وطبارک وطالعہ نہ ہوگی شان جائے قنامت آپ کی تواقف سے بیان ہوئی ہے مگر دو فلتے ایسے ایک خانجی اٹھارہ سا ستاون کے بعد ہمارے ملک میں آئے اور رافی کو پہلے ہی سے تھے بادشاؤں جاؤں کو پروان چڑھایا اب امام ان کے بارے میں کہتے ہیں اور بندی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا دوست یا دوست پاس آپ کی کرامتیں تو ہندووں نے بھی دیکھی اور مانا یا حضرت تشریف میں نہیں حضرت مالی